السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آج میں مزرع المستدل میں موجود ہوں مزرع یعنی کہ باغ جو جہاں پر کاشتکاری کی جاتی ہے اور باغ کی شکل ہوتی ہے وہاں اس کو مزرع کا آجاتا ہے عربی زبان میں اور مستدل کا مطلب یعنی کہ سایہ دینے والا باغ تو مزرع المستدل اس کا نام ہے اور یہاں پر ایک کون ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا جس کون سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو اسی جگہ پر ہی آئے تھے یہاں پر ابھی یہ باغ ہے اور یہاں پر یہ کون ہے ابھی آپ کو میں کون بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر سایہ کیا تھا تو وہاں سے نام پڑا تھا اس باغ کا وہاں سے ہی مزرعہ المستدل یعنی کہ سایہ کرنے والا باغ تو یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سایہ کیا تھا تو لوگوں کو پتا چلا تھا کہ یہ نبی ہیں اور یہ ان کے ساتھ صحابی ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر سایہ کیا تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ ہمارے نبی ہیں یہ روم بنایا ہے اس روم کے اندر موٹر لگی ہوئی ہے تو موٹر کے ذریعے پانی جو ہے یہاں پر آتا ہے یہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے پانی تو پھر باغ کو بھی پانی دیا جاتا ہے یہاں سے اور ساتھ ساتھ آج کال تو ظاہرین نہیں ہیں زور نہیں آتے یہاں پر یہ خالی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر پانی بھر کے رکھتے تھے اور ابھی میں نے آدمی سے پوچھا ہے تو وہ کہتا ہے یہاں پر پانی حد سے زیادہ مٹھا ہوتا ہے یعنی کہ بلکل زبردہ مٹھا پانی ہوتا ہے اس کونے کا تو یہ دیکھنے آپ یہاں سے انہوں نے انتظامات کی ہوئے پانی وغیرہ یہاں سے آتا ہے اسی کونے کا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا اور یہ جگہ ہے المستدل یہ جو سامنے جگہ ہے یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکر بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر سایہ کیا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکر بیٹھے تھے تو انہوں نے اس جگہ کو ابھی مسلح بنایا ہوا ہے تو اسی مزرع کے اسی باغ کے اندر ہی یہ شامل ہوتی ہے مزید اگر اس باغ کی بات کیجئے تو یہاں پر کافی زیادہ درخت ہیں چلتے ہیں اندر آگے اور آپ کو میں درخت بھی دکھاتا ہوں تو درخت بھی آپ دیکھیں یہ بلکل مسجد قبہ کے سامنے ہے یہ دیکھیں یہاں سے اندر سے اگر آپ کو منار نظر آ رہا ہو اس جگہ سے مسجد قبہ کا منار نظر آ رہا ہے تو یہ مسجد قبہ کے سامنے یہ ہے پہلی مسجد اسلام کی مسجد قبہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا سواب یہ ہے کہ منار نظر آ رہا ہے شاید آپ کو یہاں سے یہ مسجد قبہ کا منار نظر آ رہا ہے ساتھ میں دوسرے منار بھی نظر آ رہے ہوں کہ دو منار نظر آ رہے ہیں یہ مسجد قبہ ہے اور اس کے سامنے یہ مزرع ہے جو باغ ہے یہ مسجد قبہ کے سامنے ہی ہے یہ دیکھیں باغ آپ کو تھوڑا سا اندر سے میں باغ دکھا دوں یہاں پر سب کھجور کے درخت ہیں بڑے زبردست درخت ہیں ماشاءاللہ گھنا باغ ہے خوبصورت یہاں بڑا مزید آ رہی ہے یہ دیکھیں زبردست باغ ہے خوبصورت یہ مدینہ المناورہ کی خوبصورتی ہے یہ یہاں پر جگہ بنی ہوئی ہے جب لوگ عمرہ کھلا ہوتا ہے حاج ہوتی ہے تو لوگ یہاں پر زیارت کرنے آتے ہیں تو یہاں پر بیٹھا کرتے ہیں دیکھ لیں آپ یہاں پر آتے ہیں لوگ اور بیٹھتے ہیں یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آتے ہیں جب موسمیں ٹھنڈا ہوتے ہیں میں مزید بھی آؤں گا بعد میں بھی آؤں گا آپ لوگوں کے لئے زیادہ ہائی کوالیٹی کی ویڈیوز بناوں گا انشاءاللہ تو اس طرح ہے دیکھنے آپ موسمیں ٹھنڈا ہوتے ہیں مزید جب آپ آتے ہیں یہاں پر اس باغ میں تو یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں خجور وغیرہ بھی یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اسی باغ کی خجور یہاں پر آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرمائی تھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوپر سایا کیا تھا تو لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ صحابی ہے اور یہ نبی ہے پہلے کمفیوز تھے لوگ ٹھیک ہے اور یہ کونہ ہے کونہ کی شکل کافی چینج ہو جو کی ہے اندر کونہ کا سسٹم لگا دیا گیا ہے مشین ووٹر وغیرہ تو کونہ کا پانی پہلے یہاں پر جمع ہوتا ہے اور پھر یہاں سے آگے باغ کی طرف جاتا ہے پورے باغ کو پھر وہی پانی جو ہے دیتا ہے اندازہ لگا لیں آپ چودن سو سال پرانا کونہ ہیں اور ماشاءاللہ اس سے بھی پرانے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پانی پیا تھا اور یہ ماشاءاللہ ابھی تک کونہ پانی دیتا ہے اور مزید آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیچے کومنٹس میں کہ آپ کونسی نیکسٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کس بارے میں چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں کوئی زیارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیں نیچے کومنٹس میں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اندر کون کونسی چیزیں ہیں اور کیسا محول ہے کعبہ شریف کے اندر کا اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں کعبہ شریف کے اندر تو آپ اس ویڈیو پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے سب کچھ ایکسپلین کیا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر کیا کیا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ